کسی کو بھی ابھی پلیس سالم نے گرفتدار نہیں کیا نہ ہی میرے بچے کو کسی نے کوئی دوائی دلائی نہ ہی میڈیکل کرایا یہ دو چار پانچ دن گزر جائیں گے یہ نشانات مٹ جائیں گے ہمار کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے گا جھوٹا قرار دے دیا جائے گا اور ہم اپنے گھر بیٹ جائیں گے مبینہ تشدد اور زیادتی کے شکار بارہ سالہ فہیم نے بل آخر اصلی حقیقت سے اپنے والدین کو آگاہ کر دیا ہیدراباد کے علاقے لطیفہ باد نمبر بارہ کا رہائشی فہیم فتح چوک پر عرفان نامی پھل فروش کے پاس دیہاڑی پر کام کرتا تھا فہیم کا کہنا تھا کہ ایک ماہ مکمل ہونے کے بعد جب اس نے اپنی عجرت کا تقاضہ کیا تو اسے مالک اور اس کے دوست نے تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا ایک مہینے تک میں نے کام کر رہا جب میرے پیس لینے کا ٹائم آیا دو دن تک خاموش رہنے والے فہیم نے جب والدین کو حقیقت سے آگاہ کیا تو ماں باپ پر ایک صدمہ تاری ہو گیا فہیم کے والدین کا کینا تھا کہ جب اس کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے تو ہم نے فوری طور پر میڈیکل کرانے کیلئے پولیس سے رابطہ کیا مگر پولیس روایتی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے انہوں نے ہمار کو دے دیئے میڈیکل رپورٹ کے آپ جا کر رپورٹ کرا کر آئیں سر اے سے کرتے کراتے ہماری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے ہم شہباز بیلڈنگ بھی گئے ہیں شہباز بیلڈنگ سے ہمار کو ٹرانسفر کر دیا ایس پی آفیس سے ایس پی آفیس گئے ہیں سر وہاں سے ہمار کو ٹرانسفر کر دیا تھانے پر ایسے چھو بولتا ہے کہ وہ آئیں گے تو ہم اٹھائیں گے وہ ٹھیے پر نہیں ہے سر اس حساب سے تو یہ سارے زخم بھر جائیں گے تو پھر ہماری کون سنے گا اور ہماری کون مانے گا ہماری کوئی بھی نہیں مانے گا یعنی گریب آدمی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے ایسے میرے بچہ تین چار دن سے تکلیف میں پڑھا رہا گھر کے اندر چپائے کے اندر مگر کسی نے کوئی دوائی موائی نہیں دلائی اب اسپطال میں بھی ہم ٹیسس کرانے جاتے ہیں فہیم کے والدین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں گھر میں دو وقت روڈی کا حصول بھی مشکل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے فہیم نے بحالت مجبوری پڑھائی کے بجائے کام کو ترجیح دی فہیم کے والدین نے حکومت اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ اسے انصاب دلائی جائے اور مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ریحان غنی پازبان نیوز ہیدر آباد